بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی سعودی رویہ کا ویزا پاکستان میں لے چکے ہیں آج چکا ہے میڈیکل ایکسپائر ہو چکا ہے اس کے مطلق میں دو سے تین ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں آج کی ویڈیو میں الحمدللہ میں پڑھوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سمجھ تو گیا ہوں گے میں آپ کو ابھی تفصیل سمجھا ہوں میں الحمدللہ کیوں پڑھ رہا ہوں میں آج بھی کچھ ڈیٹھ دو سو بندوں نے ڈیٹھ دو سو مجھے میسج آئے بندوں کو طرف سے یہ اور یہ وہ تھے جو ای نمبر والے تھے بھائی ہمارا ای نمبر نہیں شو ہو رہا ہے بھائی ہمارا ویزا نہیں سٹیمپ ہو رہا ہے اچھا انہی کیا مطلق ہے یہ ویڈیو ہے جی میں نے آج ان کو بھی رپلائی کیا میں آج ایک ایجنٹ کے پاس اس سے پوچھا میں نے اس کے ساتھ گفشپ ہوئی ماشاءاللہ ان کا کام اچھا ہے سینکڑوں کے حساب سے ویزے ان کی طرف سے سٹیمپ ہونے جاتے ہیں سعودی امبیسی میں تو فیک والا معاملہ نہیں ہوتا ہے ان کا جو فیس آگے والے بندے سے مانگتے ہیں وہ ہی لیتے ہیں اور کام کروا دیتے ہیں جی اچھا جی اس میں وہ آج میں ان سے ملا ہوں انہوں نے مجھے بقاعدہ ساتھ میں کچھ ورک دکھائے بھی کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں ساتھ میں ابھی میں لیکن اس سے پہلے ایک بات میں بولوں گا جی ان کے ویزے سٹیمپ نہیں ہوں گے کن کے سن لیں یہ آپ کو میں ابھی بتا رکھا ہوں آپ کو شاید یہ میری بات بہت ہی لگے لیکن پانی دس دن پندرہ دن کے بعد آپ کو خود کنفرم ہو جائے گا جب مرحل لکھا جائے گا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر بھائی بات یہ ہے کن کے ویزے جو سعودی ریوی سے آورپاس کی صورت میں آئے جو سعودی بحکیس یعنی کہ سفارہ کے ثروہ آئے آہ سفارہ سے مراد یہ ہے جی کے حروب تھا یا آہ کسی بھی صورت میں پکڑے گئے اور ڈیپورٹ ہوئے یعنی کہ ترحیل کے صورت میں آئے یا بھائی جوازہ سے خروج لگوایا اور آگئے یا باہر کسی ایجنٹ کو پیسے دیئے اور پاکستان میں آگئے یا خروج لگوا کر آئے یا کرونا پبندیوں میں رہ گئے پاکستان اور یا بھائی وہ جو چھوٹی آئے اور ابھی واپس جانا چاہ رہی ہیں ان کے ویجے سٹیمپ نی ہو گئے ٹھیک ہے ان میں سے کرونا پبندیوں میں جو آئے جو سفارہ سے خروج لگوا کر آئے اکام ایک سپائر والے یا جو بندے چھوٹی آئے اور وہ ان کے ویجے سٹیمپ ہو جائیں گے لیکن ان کو سعودی ریویہ ائرپورٹ کے اوپر روک لیے جائے گا جب تک کہ ان کا ٹائم پورا نہ ہوا یعنی کہ ٹائم پورا سمرات یہ ہے تو ان کا ٹائم جو ہے جی وہ چھوٹی کے لحاظ سے جتنے بھی ہوگا وہ میں آپ کو ابھی بتا جاتا ہوں میں وہ پورا ہو چکا ہوا تو ان کو ایک ترونے دی جائے گا ونہا ان کو وہاں ائرپورٹ سے واپس بھیجا جائے گا ہاں جو دوسرے بھائی ہیں جیسے ترہیل ڈیپورٹ حروب یہ وہ یہ بھائی اپنا ان کا ویجا سٹیمپری ہوگا میں پہلے کر دوں یہ اپنا مطار والا پیپر چیک کروالیں پہلے جانے سے پہلے اپنا مطار والا پیپر چیک کروالیں اس سے ان کو یہ کنیر ہو جائے گا ہاں جی ابھی ہمارے اوپر کوئی پبندی باغی ہے یا ختم ہو چکی ختم ہو چکی نیویز لے کر سفر کرنے کی کوئی مشکل نہیں اگر ہوئی تو پھر یہ ممکن کب تک جا سکتے ہیں یہ اس پیپر سے تفصیل آپ کو پتا چل جائے گی آپ کو دوستہ خباب بھائی ہے تو اسے مکتب حمل کندرہ کھوبری کے ساتھ تھا جدہ میں وہاں بہتے وہاں باہر سعودی مکتب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کر آپ کا اکامہ نمبر یا پاسپورٹ نمبر دے کر آپ کا بیپر نکلوا سکتا ہے اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہو تو ہم سے بھی نکلوا سکتا ہے آپ کو ورسپ نمبر میں یہاں پر دکھا رکھا ہوں میں ابھی بات کر لیتے ہیں ای نمبر اینڈ یہ جو ویزا سٹیپ نہیں ہو رہے ہیں جن بندوں کا نہیں ہوں گے میں نے آپ کو کلیر کر دی ہے ان کے تو نہیں ہوں گے جن بندوں نے بھائی ویزا لیا ابھی پہلی دفعہ جا رکھے ہیں یا خروج لگوا کر رہے لیگل طریقے سے ابھی دوبارہ ویزا لے رکھے ہیں یا کوئی بھی ایسا بندہ عمرہ کر کے ہے دوبارہ ابھی جا رہے ہیں عمرہ کر کے ہے اسی دوران میں واپسہ آگیا آسانی ہے کہ عمرہ پر گیا اور تین سال لگا کے آگیا ہے وہ نہیں وہ اپنا مطار والا پیپر پہلے چک کروالے تو بھائی آپ کے ای نمبر الحمدللہ اس کے اوپر برکنگ شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے مندے رہے ہیں یہاں لگینا شروع جان کے پروسیس ہونا شروع ہو چکا ہے کام لیکن اس میں ہفتہ اور اتوار آپ کو ویٹ کرناکا سوموار سے اس کے اوپر متواتر کام شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سوموار والے دن سے منڈے والے دن سے اس کے اوپر متواتر کام شروع ہو جائے گا اور وقتی LCify پہ وقتیو Vatican已经 attendees ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کو خود بھی سمجھ دارے ہیں کہ ہفتہ تو ہاتھ سعودی ریپی اپنے بچھوٹی ہے سو مواروالے دن سے انشاءاللہ تعالی آپ کے ویزے سٹیمپ ہونا شروع ہو جائیں گے اس میں آپ کو مزید دو چارج پانی نین آپ کے ڈلے ہو سکتا ہے وہ باریک ہے حساب سے لیکن الحمدللہ کام ہونا شروع ہو چکا ہے اس میں ایسا نہیں ہوا کہ ویزے بھائی زائیہ تو نہیں ہو گیا ویزے بند تو نہیں ہو گیا میں نے میڈیکل ایکسپائر ویڈ میڈیکل دوبارہ کروانے اگر آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے وہ ہی بیسٹ ہے بھائی پھر تو بھائی اس کے مطالب کچھ اور پوچھنا ہو یا آپ نے مطالب غیرہ والا پیپر یا خروج والا پیپر کوئی بھی اور کس چیز کے مطالب ملومت لینی ہو تو ویڈسپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں